موسیقی میں آج آپ کو بتاؤں گا پیر اگر آپ اپنے ٹھیک کرنے کے طریقہ آپ کسی بھی اچھی بک سے کوئی بھی اچھا پیر اگر اٹھائیں ایڈوکیشن پر اٹھا لیں ڈیموکریسی پر اٹھا لیں کرپشن پر اٹھا لیں اب اس پیرگراف کو آپ پڑھیں تین چار دفعہ اور پڑھنے کے بعد اس کو دیکھ کے لکھیں اپنے ریجسٹر پر تین چار دفعہ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ پیر آپ کو دیکھ کے لکھ رہے ہو آپ کے معنی پیٹرن بیٹھ رہے ہیں اب جب آپ نے دو تین دفعہ اس کو دیکھ کے لکھ لیا اس کو سائیڈ پر اٹھ دیں اب آپ اس کو خود ری پیڈیوز کرو بار بار جب آپ اس کو ری پیڈیوز کرو تو پھر آپ کمپیر کرو کہ آپ کتنا اس کے کلوز رہے ہیں بیغراف کے کتنا دور گئے ہیں دوبارہ اس کو پڑھیں دوبارہ اس کو دیکھ کے لکھیں پھر دوبارہ رکھ دیں آپ دوبارہ اس کو ریپروڈیوز کریں اب جب آپ یہ پروسیس ریپیٹ کرو گے مختلف بیغراف پہ تو آپ سٹیکچرز کو ایبزرپ کرنا شروع کرو گے اپنے اندر آپ کی سپیلنگ میسٹیکس ٹھیک ہونے شروع جائیں گی آپ کے ایکسپیشن ٹھیک ہونے شروع جائے گا اور آپ یہ ایفرٹ لگا کے اپنے سٹیکچرز کو دنوں میں بہتر کرنا شروع کر دیں گے یہ بڑا ایفیکٹیو طریقہ ہوتا ہے پیرافنگ کا دوسرا دیکھہ کیا ہے کہ جب آپ چیک کریں یہ آپ کی چیکنگ کوئی کر کے دیتا ہے تو آپ ایڈنٹیفائی کریں کہ آپ ایرر کون سے کر رہے ہیں پیرازم کی ایرر کر رہے ہیں تو آپ گرامر کھولیں چیک کریں پیرازم کی ایرر کیا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کریں اچھا اگر آپ کا پیرازم کہہ رہے نہیں ہے آپ کا سٹیکچرز میں کوئی اور ایرر ہے جیرنٹ کہہ رہے ہیں تو آپ گرامر کھولیں چیک کریں جیرنٹ کے یوزیج کے ہیں اپنی غلطی کو دیکھیں اور پھر اس کو ٹھیک کر کے لکھیں یعنی کہ آپ نے سٹیکچرز کی جو مسٹیکس ہیں وہ جو آپ کو بندہ ایڈنٹیفائی کر کے دیر آپ کا منٹور وہ آپ گرامر سے کنسٹر کریں ان کو پڑھنے کے بعد دوبارہ آئیں اپنی غلطی کو ٹھیک کر کے لکھیں یہ دوسرا طریقہ ہے اپنی غلطی ہیں بہت جلدی ٹھیک کرنے کا تیسرا ٹھیکہ کیا ہے ایک لسٹ بنالیں سپیلنگ مسٹیکس آپ کون سی کرتے ہیں سٹیکچرز مسٹیکس آپ کون سی کرتے ہیں ان دونوں کو ہٹ کرنا شکرے دیلی ان سپیلنگ جو آپ غلطی ہیں کرتے ہیں ان کو تین چار پائنے دوبارہ ٹھیکہ کے لکھیں جو آپ سٹیکچر مسٹیک کرتے ہیں ان کو آپ گرامر سے دیکھا کریں روائز کریں تاکہ وہ ختم ہونا شروع ہو وہ آپ کی میموری سے ریز ہونا شروع ہو مشٹیکس اور ان کی جگہ صحیح رول آپ کے میموری میں شروع ہو جائیں سپیلنگ جو ٹھیک ہے وہ آنا شروع ہو جائیں یہ تیسرا طریقہ ہے اپنے پیار آفنگ ٹھیک کرنے کا اور اپنے سٹرکچر ٹھیک کرنے کا اور ان تینوں کو آپ رپیڈ کرنا شروع کریں ڈیلی اس پر کام کریں ایک ٹاس ایک دن دوسرے ٹاس دوسرے دن تیسرا دن تین چار مینے میں آپ بہت زیادہ تک سٹرکچر بہتر کر لوگے ایکسپریشن بہتر کر لوگے اور آپ گرامیٹرکل مسٹیکس پیلنگ مسٹیکس کافی کم ہو جائیں گی اور آخری بات یہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے تھوڑا پیشنٹ شو کریں تاکہ آپ کی ریٹنگ بھی امپروو ہو اور آپ جو ان سے ہیں آپ کو ایک فیلیر کی فیلنگ نہ بھی آئے کیا فیل ہو رہے ہیں آپ کا محاب ہوں گے لیکن اگر آپ پروسس کو صحیح ڈاپ کریں جلد بازی میں کچھ ٹیک نہیں ہوتا تینکیو